عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی سامین آپ کا مزبان شویب زہدی ہفتہ وار دس کا پروگرام لے کے حاضر خدمت ہے اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ اپنے نوے دور میں داخل ہو گیا ہے ٹوٹل ہم نے آٹھ پروگرام اس میں کی ہیں جس میں ایک انڈرڈکشن تھا اور باقی ساتھ حکمات میں تھے آج ہم اپنا سفر تیکھ کرتے ہوئے حکمت نمبر آٹھ پر پہنچے ہیں اور حکمت نمبر آٹھ پر پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ سید ابب القاسم حجد الاسلام مولانا سید ابب القاسم رضوی صاحب کا ساتھ تھا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا تو ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے اور جیسے کہ میری عادت ہے میری خواہش ہے کہ میں حکمت خود شیئر کروں تاکہ تھوڑا سا جر مجھے بھی اس کا ملے اور جہاں جہاں تک زندگی میں شاید یہ جو بیان ہے میرے اندر میری نسل میں شامل ہو جائے تو حکمت نمبر ساتھ ہمیں یاد ہے قبل آخر لاس ویک میں کہ اس میں انسان کے بارے میں بات ہوئی تھی اور یہ جو حکمت ہے یہ اپنے اندر ایک عجیب خوبی عجیب فلسفہ عجیب نظری رکھتی ہے اور یقینا جب آپ موجود ہوں تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں شیئری کروں تو بہتر ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جب دنیا اپنی نعمتوں کو لے کر یا جب دنیا کسی کی طرف بڑھتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اسے آجتا دے دیتی ہے اور جب اس سے رخ موڑ لیتی تو خود اس کی خوبیاں بھی اس سے چھین لیتی ہے تو قبلہ اب یہ اتنی فلسفانہ جو حق ہے اور سچ ہے یہ اب آپ ہی اس کی تشریفت آئی ہے میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ وسلم صلی اللہ وبرکاتہ پوری ترجمانی کر دی کہ دنیا کیسی اور دنیا والے کیسے ہیں دنیا کیسی اور دنیا والے کیسے ہیں بلکہ ایک جملہ مجھے یہی پر کہنے دیجئے آپ بسم اللہ کہ چیزیں زد کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں یہ بھی دنیا کی زد کیا ہے آخرت آخرت ہے اور دنیا کی دوسری زد ہے دین دین والے اور دنیا والے دنیا دار اور دیندار آخرت تو بات کی بات ہے پہلے میں اس کی بات کروں دیندار اور دنیا دار کہ تورف الاشیاء بے ازداد یہاں چیزیں اپنی زد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں سیاہی نہ ہوتی تو سفیدی کا اندازہ نہ ہوتا تاریخی نہ ہوتی تو روشنی کا اندازہ نہ ہوتا جہل نہ ہوتا تو علم کا نہ اندازہ ہوتا اور اگر پستی نہ ہوتی تو بلندی کا اندازہ نہ ہوتا اب یہ دیکھیں دنیا کی بات بتائی مولا نے کہا کہ دنیا جب کسی کی طرف بڑھتی ہے ساری دوسروں کی خوبیاں بھی اس میں ڈال دیتی ہے لیکن جب ناراض ہوتی ہے تو اس کی طرف سے رخ مولنے کے ساتھ یہ کرتی کہ سب کی خرابیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے تو یہ جو دنیا کرتی ہے تو دنیا ایسی ہے دین ایسا نہیں ہے دین ایسا نہیں ہے دین یہ کہتا کہ دیکھو ایمانداری دیانت جتنی اچھائی اتنی اچھائی بیانو غلو نہ ہونے پائے مبالغہ نہ ہونے پائے اچھا عام لوگوں کو تو چھوڑیے تبجھو کیجئے آپ عام لوگوں کو تو چھوڑیے دنیا کہتی ہے کہ جب رسول اور ایمان کو بھی مان رہے ہو تو ان کے مقام پر ہی ماننا اس سے نہ بڑھا دینا اور نہ گھٹا دینا یہی دین ہے نا مرتبت کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں آپ اندازہ لگیں پہلے خدا ہے پھر نبی ہے پھر امام ہے خدا کا ایک مقام ہے نبی کا ایک مقام ہے اس کے بعد امام کا ایک مقام ہے تو کہا کہ اس مقام کا تمہیں خیال لکھنا ہے تو دین تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ان عالی مراتب کے سسلے میں بھی بڑھانے نہ پانا گھٹانے نہ پانا نہ کہ عام بندوں کی بات تو آئیے خیر وہ بہت بڑا موضوع میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جب دنیا کسی کی طرف بڑھتی ہے دنیا والے بڑھتے ہیں تو ایسا کرتے کیوں پتا ہے کیوں بڑھاتا کب ہے جب چاپ لوسی کرتا ہے تملک فلیٹرنگ یوں ہوتی ہے جسے بٹرنگ کہتے ہیں جسے بٹرنگ کہتے ہیں تو بڑھاتا اس وقت ہے کہ جب کسی کو بہت زیادہ خوش کرنا چاہتا ہے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے ہاں کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جب کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ پتا نہیں یہ بندہ خوش ہو یا نہ خوش ہو لیکن خدا ناراض ہوئے خدا درہو ناراض ہے انسان کو اس بات کا خیال کرنا بہت ضروری ہے ہر معاملے کے اندر رضا الہی اگر رضا الہی کا خیال کیا جائے گا تو افرات اور تفریت کا شکار نہیں ہوگا آدمی جو ہے لائن کروس نہیں کرے گا اجھے جو میں نے لائن کروس کرنے کی بات کی اب آپ یہ دیکھئے میں اس کی مثال دے دوں آپ روڈ پر پہنچے سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں اب کہیں سے تو کروس نہیں کریں گے جہاں پر سگنل ہے وہاں سے کروس کریں گے سگنل ہے تو وہاں سے بھی کروس اس وقت کریں گے جب آپ کے لئے لائٹ گرین ہو اور وہاں سے آنے والی گاڑیوں کے لئے ریٹ ہو حادثہ سے بچنا ہے تو پتا چلا کہ اگر اصول پر انسان کاربند ہوتا ہے غلط وقت پر لائن کروس کرنے کے نتیجے میں چاہے گاڑی ہو چاہے انسان ہو حادثہ ہو جاتا ہے حادثہ ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے نقصان ہوتا ہے تو پتا چلا کہ ہمیں اس لائن کو کروس نہیں کرنا تو تعریف و توصیف کے اندر لائن نہیں کروس کرنی ہے آئیے جو لائن نہیں کروس کرنی یہی پر بتاتا چلوں مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے آپ سے کسی نے پوچھا کہ مولا شمعون سے روایت ہے اخبرنی اعلام الجاہل اچھو جو صفتیں بیان کی ہیں رسول اللہ نے اگر میں انہیں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب جاہل ہیں صحیح علم محض پڑھنے کا نام تو نہیں ہے علم نام عمل کرنے کا اور علم کی برکت علم کی حاصل کرنے میں نہیں رکھی علم کی عمل کرنے میں رکھی ہے حاصل کرنے میں نہیں ہے برکت علم کے عمل کرنے پر ہے میں نے سخت جملہ کہہ دیا ہے برکت علم عمل میں ہے اور کس طرح سے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر انسان کسی چیز کا علم حاصل کر لے اور اس پر عمل کرتا ہے تو خدا ان باتوں کا بھی علم دے دیتا ہے جن باتوں کا علم نہیں ہے اگر عمل کرتا ہے عمل کرتا ہے تو پتا چلا کہ کچھ علم ہے جو ہم اپنی کوششوں سے پاتے ہیں کچھ علم ہے جو خدا کے فضل سے ملتا ہے لیکن فضل خدا ان کے لئے شامل حال دیتا ہے جو بعمل ہوتے ہیں بے عمل کے ساتھ فضل خدا شامل نہیں ہوتا لیکن آج صورت حال یہ دنیا کے جتنے بے عمل لوگ ہیں سب اپنے ساتھ جو ہیں زبان پہ رٹ لگائے ہوئے حاضہ من فضل ربی طغرہ لگائے ہوئے حرام کی انکم ہو رہی ہے لیکن لگائے ہوئے حاضہ من فضل ربی وہ آفیس جہاں سے اسمنگنگ کی پوری ڈیلنگ ہو رہی ہے بڑا سا طغرہ لگا وہ حاضہ من فضل ربی خدا نہ کرے خدا کا فضل چار سو بیسی بے ایمانی یعنی چار سو بیسو دھوکے باز لوگوں کے لیے یہ دنیا ہی ہے یہ دنیا ہے تو بہران کسی نے پوچھا نا رسول سے مجھے جاہلوں کی علامتیں بتا دیں جاہل کیسا ہوتا ہے صحیح قد لمبا ہوتا ہے لاتا ہوتا ہے کیسا رنگ ہوتا ہے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں ہاتھ کیسے ہوتی ہیں چلتا کیسے اٹھتا کیسے نہیں بھائی ایسا نہیں ہے رسول نے فرمائینا صحبتہو اناک اس کے ساتھ رو گے نا تو تھکا دیتا ہے تھکا دیتا ہے اگر کبھی کسی کی صحبت آپ کو کسی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا اس کی سٹنگ اس کے ساتھ رہنا تھکا رہا ہے تو سمجھ لیے کتنا خوبصور اشارہ ہے تھکا رہا ہے تو جاہل اور اگر کسی کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے بعد آگے ہی معرفت علم اضافہ ہو رہا ہے اور ملتا رہے آہ ملتا رہے یہ تھڑا پہ تمناو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ علم والے کے ساتھ بیٹھیں علم والے کے ساتھ بیٹھیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر تم چھوڑ دو اس کو گانیاں دیتا ہے جاہل بدزبان بھی ہوتا ہے ٹائرنگ بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن آتاک من نالیک اور جب تمہیں کچھ دیتا ہے نا تو احسان جاتا ہے احسان جاتا ہے یاد ہے یاد ہے فلا موقع پر حلت کی فلا اگر یہ کرتا ہے نا تو جاہل ہے جاہل ہے اب اندازہ لگا ہے قرآن مجید میں خدا وند تعالی سورہ بخرا میں جہاں حکم دے رہا ہے کہ تم انفاق کرو ہلپ کرو چیریٹی کرو وہی آگے جا کے کہہ رہا ہے وَلَا تُبْتَلُ صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْعَذَا تم اپنے صدقات جو چیریٹیز ہیں نا ان کو باطل مت کرو وہ کیسے جب احسان جاتاتے ہو باطل باطل ہویا باطل ہویا نور اوارڈ نور ایکسپٹی کینسلڈ باطل دل من نے احسان کے ذریعے سے وَالْعَذَا میں نے فور ایگزیمپل صرف مثال کے دی کسی موقع پہ کوئی فیور کیا آپ کے ساتھ آپ شکر گدار ہوئے میرے برادران میرے چھوٹے بھائی بہنیں سوچیں غور کریں ایسا ہماری زندگی میں تو نہیں ہوتا یہ حادث اگر ہم سمجھ لیں تو ہمارے مسائل ہمارے پرابلم سوال ہو جائیں کوئی فیور کر دیا آپ بہن شکر گدار ہوئے فیملی بھی گریٹ فول ہے لیکن ہر دو دن کے بعد یاد ہیں آپ کو یاد ہیں یاد ہیں آپ کو آپ اندازہ لگ رہے ہیں آپ کہیں گے خود آرہ خود آرہ نہ کیا ہوتا انہوں نے تو بہتا ہوتا انہوں نے زلیل کر دیا اور اس کا کر دیا ہے یہی تو مولا فرماتے ہیں رسول فرما نے تم کو دیا اس نے احسان جتاتا ہے اور جب تم کچھ دیتے ہو انگریٹ فول ہو جاتا ہے یہ جاہل کلامت ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر تم اس کے پاس اپنے کچھ سیکریٹ شیئر کرتے ہو یہ دنیا دیکھیں آپ سیکریٹ شیئر کرتے ہو ڈسپلوز کر دیتا ہے سب کو بتا دیتا ہے اور اگر وہ تمہارے ساتھ سیکریٹ شیئر کرتا ہے اور اس کو تم نے کسی سے بھی نہیں کیا کہا لیکن اس تل اس کے بعد بھی تحمد لگاتا ہے تم نے بتایا لوگوں کو تبکہ خود بتاتا ہے خود خائن ہے دوسرے کو خائن کہہ رہا ہے خود دھوکے باز ہے دوسرے کو دھوکے باز کہہ رہا ہے خود فریبی ہے دوسرے کو فریبی کہہ رہا ہے خود رشتوں کی لاج نہیں رکھتا دوسروں سے توقع رکھتا ہے اور وہ توقع پر پورا اتر رہا تب بھی تحمد لگا رہا ہے یہی دنیا ہے جب تمہارے پاس آتی ہے اچھا ہیاں دوسروں کی تمہارے ایکاؤنٹ میں ڈالے ناراض ہو گئی نگاہ پھیر لے تو تب بھی ورداشت ہے برائیاں نہ ڈالے بدنام نہ کرے اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور جب وہ ویلدی ہو جاتا ہے نا پیسے آگئے تو پھر اس کا باغی ہو جاتا ہے اللہ کی نافرمانیوں معصیت کرنے لگتا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں جب فقیر ہو جاتا ہے کتنا خوبصورت جملہ ہے اگر فقیر ہو جاتا ہے فقیر ہوا اب نا پہلے تو نہیں تھا جہد نعمت اللہ اللہ نے جو پانس میں اتنے فیورز کیے تھے نعمتیں دیتیں سب کا ریجیکشن انکار کرتا ہے کچھ نہیں تھی اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اس کے بعد آگے جا کے جب خوش ہوتا ہے اسراف کرتا ہے یہ اسراف صرف پیسوں کا اسراف نہیں ہوتا ہے یہ تعریف میں بھی تو اسراف ہو رہا ہے یہ افرات ہو رہا ہے نہیں ہے بتا رہے بھئی ایک آدمی ہے اس کے اندر یہ پچاس خوبیاں پائی جاتی پچاس نہیں ہے تم نے ڈال دی غلط ہے یہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جملہ تین ہفتے پہلے کہا تھا کہ تحمد کے سلسلے میں امام علی النقی علیہ مصالات السلام کی حدیث ہے جہاں آپ فرماتے ہیں تحمد محض یہ نہیں ہے کہ کسی میں کوئی بات برائی ہے اور آپ برائی نہیں پائی جاتی اور آپ نے کہہ دیا کہ برائی ہے جھوٹا نہیں ہے آپ نے کہہ دیا جھوٹا تحمد سے اس کا سورس آف انکم جو ہے حلال ہے لیکن اس کے باجود آپ نے کہہ دیا حرام کی انکم اس کے گھر پہ آتی ہے حرام کی آتی ہے یہ تحمد ہے ہمارے ہاں تو بہت عام ہے یہ بہت عام ہے لیکن یہ تو گناہ غلط کی نزبت برائی نہیں ہے برائی کی نزبت دے دی تو تحمد ہے امام فرماتے ہیں جب کوئی خوبی اس میں نہ ہو اور اس خوبی کی نزبت دے دی جائے وہ بھی تحمد ہے اب سے لوگ چھاپلوسی کرنا بند کر دیں گے حضر قبلہ یہاں میں رکھ کے کہوں چھاپلوسی اب جیسے امام نے کہا جو بھی طاقت وارے یعنی با مرتبہ لوگ ہیں وہ ان کے چھاپلوس نظر آتے ہیں اچھا آپ اگر نہ کریں لابینوں نے بھی کہا دیا شخصیت کو بھی پچھوش نہیں کرتا تو آپ حلیدہ نہیں ہو جاتے آپ اس کی تحریف نہیں کر رہے سب لوگ کر رہے ہیں تحریف نہیں کر رہے ہیں تحریف نہیں کر رہے ہیں جس طرح چھاپلوس کرتے ہیں ایسے نہ کریں نہیں تحریف کرنا نہیں جتنا ہے حق اترا کیا دیا حق نامی اس چیز کا ہے کہ انسان اعتداد سے نہ نکلے میں نے بھی مثال دی تھی کروسنگ کی بات کی تھی آپ کو لائن نہیں کروس کرنی ہے اس لائن کے اندر رہنا ایک حق یہی ہے کہ جتنا ہے اتنا بیان کیا جائے نہ بڑھایا جائے نہ گھٹایا جائے گھٹایا دیا تو بھی غلط ہے بڑھا دیا تو بھی غلط ہے میں نے کہا کہ اگر آپ یہ نہ کریں باقی لوگ کر رہے ہیں باقی لوگ کر رہے ہیں اب آپ بتائیں اب باقی لوگ کر رہے ہیں بہت اچھی بات آپ کہہ رہے ہیں باقی لوگ کر رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں کہ جس زمانے میں نمرود جیسا ظالم بادشاہ ہے خدای کا دعویٰ کرتا ہے حضرت ابراہیم اس گھر میں رہتے ہیں جس گھر میں خدا بنایا جاتا ہے خدا بنایا جاتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں خدای کا بزنس ہوتا تھا خدای کی تجارت ہوتی تھی خدا بنایا جاتا تھا خدا بیچا جاتا تھا خدا بیچ کے پیسے گھر آتے تھے حضرت کے پاس اس گھر میں رہنے کے بعد ابراہیم یہ کہتے ہیں کہ چار اطرف سارے بھت پرست ہیں بہت اچھی عزیزو ابراہیم اسی لئے تو بھت شکنی کی مثال ہے تو پتا چلا کہ جب ہر طرف بھت پرستی ہو ایسے میں قیام کرنے کا نام ابراہیمی صفت ہے یہ تو انسان اپنے ابنے ابنے ابراہیمی صفت پیدا کرے مولا کائنات کو دیکھیں آپ رسول اللہ نے جب دعوتِ ذول اشیرہ دیا اس کے بعد کہا کہ جو کوئی میری مدد کرے میرا وسیع ہوگا قبرستان میں بول لے تھے آپ ان کے درمیان بول لے تھے جن کے بولنے کا چرچہ آج تک تاریخ میں کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں باقی کائنات کو عجم کہتے ہیں لیکن عجیب بات ہے رسول البونلے والوں کے درمیان بولا تھا سب چھپتے اب علی جویں خاموش ہو جاتے ہیں نہ کھڑے ہوتے لیکن علی نے مدد کی تو پتہ چلا ایک چیز نبی اور امام کی سنت اور سیرت یہ ہے نا زمانے کے ساتھ نہیں چلنا ہے حق کے ساتھ چلنا ہے اور زمانے کو حق کے ساتھ لے کے چلنا ہے بہت اچھا دو باتیں حق کے ساتھ چلیے حق زمانے کا پابند نہیں ہے لیکن زمانہ حق کا پابند ہے لہٰذا یہ کوشش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی تو اس کے بعد مولا فرماتے ہیں آگے کہ وہ اسراف کرتا ہے اسراف یہ ہے کہ بڑھانا بڑھانا اننیسیری ایکسپنسس ایکسشاویگیشن جس کو کہتے ہیں تاغ ہی ہو جاتا ہے اور جب محضون ہوتا ہے نا ڈپریس ہے تو ڈسپوائنٹڈ ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے ہوپلیس ہو جاتا ہے مومین ہوپلیس بھی نہیں ہوتا صحیح دنیا والے ہوپلیس ہوتے ہیں مومین ہوپلیس نہیں ہوتا اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جب ہستا ہے نا جائل کی ایک علامت اب سے شاید ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو کہہ کہہ کے اوپر بریک لگانا پڑے گا کہ شاید سیکنڈ گیر تک تو جائیں گے اگلے گیر تک نہیں جائیں گے تو رسول رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہستا ہے تو زور سے ٹھٹا مارتا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں جاہل کی علامت یہ کہ جب تم سے خوش ہوتا ہے وہی مولای کعنات کے حدیث علی کا کلام نبی کا کلام ہے نبی کا کلام علی کا کلام ہے کہتے ہیں کہ جب دنیا والے تم سے خوش ہوتے ہیں تو سب کی اچھائیاں تم میں ڈال دیتی ہیں اور جب ناراض ہوتے ہیں تو سب کی برائیاں تمہارے اندر ڈال دیتے ہیں تمہارے اندر ڈال دیتے ہیں جو ہم ہی نہیں جو نہیں ہے جو نہیں ہے تو پتا چلا یہ دنیا ہے اب آئیے حضر قبلہ ہسٹری میں کوئی میں اچھا رہا تھا اپنے سامین کے لیے مطلب بہت سارے عدوار گدھ رہے ہیں بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ گدھ رہے ہیں کہ اس میں کہ لوگ ان کی اس وقت میں کیا تعریف کرتے تھے جب ان کا برا وقت آئے تو کس طرح سے لوگوں نے پہلے ان کی اچھائیاں نہیں تھی ان پر اچھائیاں اس طرح کی اس طرح کی چیزیں ہماری حضر ابراہیم کا واقعہ تو یعنی میرے جیسے کے لیے کہ جہاں آپ نہیں بولنا لوگ اگر وہاں موجود ہیں اور بول ہیں آپ نہیں بولنا تو آپ کے لیے بہت بڑا اتنا بڑا لیسن ہے لیکن مطلب یہ بتانے گا تھے کیونکہ یہ ایسی عجیب خامی اور خوبی ہے جو عام ہے وہاں اب آپ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو بادشاہوں کا مزاج یہ رہا ہے میں نے دو ہفتے پہلے بتایا بادشاہوں کا مزاج رہا ہے وہ اپنے درمیان ایسے لوگوں کو رکھتے تھے جو ان کی تعریف کریں اور ایسے لوگوں سے ناراض ہوتے تھے جو ان کی برائی کریں حق کہیں یا ان کی کمی بتائیں یا تنقید کریں اور مولای کائنات نے اپنے گورنر سے کہا کہ تم اپنے پاس ایسے لوگوں کو رکھو جو تمہیں حق متائیں غافل نہ کریں بیدار رکھیں تو پتا چلا تعریف انسان کو غافل کر دیتی ہے غفلت ہے یہ اور نصیت انسان کو بیدار کر دیتی ہے اور یہی پر ایک بات اور کہتے ہوئے چلیں ابھی پچھلے دینا ہمارے ایک دوست نے یہ شیئر کی تھی کہ ایک بادشاہ جو ہے رفوگر جب ہم کہتے ہیں نا دارنر جو رفوگر تھا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کپڑے میں رفو کرتے ہیں ہاں کپڑوگر ہاں لیکن ایک زمانے میں لوگ ہوتے تھے جو باتوں میں بھی رفو کرنے کے ماہر ہوتے تھے آج بھی یہ ہے اسی بات نے کہا نہیں ہے اب ہر چیز کے انتر رفو کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے یہ کھائے نا نہیں ان کے کہنے کا مطلب یہ ان کے کہنے کا مطلب تو بادشاہ کو ایسے ایک رفوگر کی تلاش تھی بادشاہ جو اس کی باتوں کو رفو کرے یہ کسی طرح کا بلا کا بولنے والا رفوگر ملی گیا ملی گیا تلاش کرنے کے آئے کہا کیا کر لے تو کہا میں باتوں میں رفو کرنے کا فن جانتا ہوں یہ بادشاہوں کے دربار میں ایسے لوگ بڑے مقبول ہوتے تھے بڑے محترم ہوتے تھے بھئی جاگیرے دے دی جاتی تھی اس بات کے اوپر یہ اچھی صلاحیت ان زمانے میں مانی جاتی تھی حالانکہ صلاحیت نہیں ہے یہ انسان خود بھی تباہ ہوتا ہے دوسرے کو بھی تباہ کرتا ہے تو بہرحال ایک آدمی ایسا لائے گیا عرفوگر تھا کہا کہ ٹھیک ہے کر لے تو کہاں بادشاہ نے اس کو محل میں بلایا لوگ بیٹھے ہوئے بادشاہ نے کہا میں ایک مرتبہ میں شکار کے لئے چلا اب جو میں شکار کے لئے نکلا تو بہت مطلب آدھے کلمٹر کے فاصلے کے اوپر شکارنا در آیا ہیران دکھا دیا میں نے تیر چلایا وہ تیر اس کے جو ہے داہین کان میں لگا اور بائیں کان سے ہوتا ہوا بائیں ٹانگ سے نکل گیا بائیں ہاتھ کی طرف سے ہوتا ہوا بائیں ٹانگ سے نکل گیا آپ یہ دیکھیں اس کی جرنی آف ایرو ڈسٹنز بھی دیکھیں ٹارگیٹ کا جرنی آف ایرو دیکھیں اب خیر لوگ حیرت کر رہے ہیں ایسا بھی ہوا اب اس کا ٹیسٹ تھا بچھا رہے گا رفو گرگا رفو گرگا کبھی تم بتا دو کیسے ہوا کہ نے دیکھیں میں گوا ہوں میں تھا اچھا بتا اچھا کیا ہوا بھئی کہ میں تھا وہاں پر پاشا سلامت اوپر پہاری پڑتے اب آپ یہ دیکھیں کہ مطلب انہیں کہ اوپر سے انچائی سے نیچے کی طرف چیز زیادہ جا سکتی اس کے اندر جو گریویٹی کی بات ہے گریویٹی کا خانوں کہ آدھے کلمٹریہ اس سے زیادہ کا ڈسٹنس رہا ہوگا بادشاہ سلامت پہاری پڑتے انہوں نے دیکھا کہ نیچے ویالی کی طرف یہ ایک ہیران جا رہا ہے اب اس کے بعد جو انہوں نے تیر چلایا تیر جب انہوں نے مطلب انہیں کہ چلایا تو اس وقت کیا ہوا کہ بائیں ٹانگ سے وہ اپنے داہنے کھان کو بیٹھا ہوا ہیران کھجا رہا تھا اب جو کھجا رہا تھا تو تیر وہاں سے الگتا ہوا یہاں سے نکل گیا دوگو نے تالیاں پیٹی بادشاہ نے کہا میری بات تو رہ گئی کہ بھئی داہنے کان میں لگا بائیں ٹانگ سے نکل گیا کس طرح سے نکلا اس لئے کہ دونوں اتنا ڈسٹنس کور ہو گیا تا پانستے done رفو ہو گئی بات next day بادشاہ نے دیکھا کہ جو رفو کر تھا وہ اپنا ساوان سامیٹ امیٹ کے جا رہا ہے کہ بھئی یہ کہاں جہاں رہا کہ بھئی دیکھیں میں کپڑوں کی حد تک رفو کر سکتا ہوں شامیانے میں رفو نہیں کر سکتا اتنا بڑا بڑا کام میرے بس کا نہیں ہے تو بہرحال اب آپ یہ دیکھے گا تو یہاں جو دنیا ہے نا جب آتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے اب آپ نے جو یہ کہا نا بڑی مسلوم ہے محمد و عالم آپ نے تاریخ کی بات کہی ہے تو بڑی مظلومیت ہے محمد و عالم محمد کی یعنی آپ کائنات میں ان سے بہتر کوئی حیل دشمنوں نے بھی اس کی تاریخ کی کتنا ہی نہیں بلکہ معاویہ خود کہتا ہے کہ علی ابن عبی طالب کے پاس اگر ایک کمرہ جواہرات سے بھراو دوسرا بھوسے سے بھراو تو جو جواہرات والا جو کمرہ وہ پہلے خالی ہوگا بھوسے والا بعد میں خالی ہوگا آپ اندازہ لگیں یہ سخاوتِ علی ابن عبی طالب کے لئے کافی ہے کافی ہے دشمن یہ کہہ رہا اور خود کہا جاتا ہے کہ الفضو ما شہدت بہل آداء فزیرت تو یہی ہے کہ جس کی گواہی دشمن دے تو وہ کہہ رہا کہ علی اتنے سخی ہیں لیکن اس کے موجود آپ اندازہ لگیں کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب علی کو خود اس بات کا دکھ ہوتا ہے اور جب علی کے مقابل معاویہ آ جاتا ہے تو علی کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے اور اس کے بعد علی کہتے ہیں کیا ہو گیا اس دنیا کو کیا ہو گیا اس دنیا کو اس حدیث کو سمجھا کیا ہو گیا اس دنیا کو یہ وقت آ گیا ہے کہ اب میرا اور معاویہ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ علی علی اور معاویہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ علی معاویہ سے بہتا نہیں علی علم تقوی کمال فضل کل ایمان اخضاکم علی نبی کہیں جس کے لئے تو آپ اندازہ لگیں یہ دنیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ علی کہ دنیا جب آنکھیں پھیرتی تو کیا حالت ہوتی ہے ان کی فاطمہ ہے علی دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں کھولتی ہیں پوچھتی ہیں علی مسجد سے ہا رہے ہو یہی مسجد ہے جس میں نبی کے ساتھ علی بیٹھا کرتے تھے خود بے دیا کرتے تھے علی کی فضلت نبی بیان کیا کرتے تھے اے علی کہ آج کسی نے تمہیں سلام کیا نہیں علی کہتے ہیں سلام تو کجا میرا سلام کا جواب نہیں ملا یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے کتنی بدل گئی سلام کا جواب نہیں دیتی ہے اور اس کے بعد گالیاں دے رہی ہے پورا بھلا کہہ رہی ہے اچھے یہ دنیا علی کے ساتھ جو سلوکیاں نے اس دنیا نے ایسا ہی حسن کے ساتھ بھی کیا ہے خوبیاں دیکھیں جو علی کے ساتھ نہیں تھے علی کے ساتھ نہیں تھے لیکن حسن کے ساتھ تو یہ ہوا کہ جو حسن کے ساتھ تھے وہ حسن کے ساتھ نہیں تھے نہیں رہے یہ دکھ کا مقام تو تھا لیکن ساتھ آ کے جو دکھ پہنچا رہے ہیں وہ دیکھیں مسلح پر حسن ہے مسلح کیچ لیا سلام کرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکہ یا مذل المؤمنین سلام اس پر جس نے مؤمنین کو ظلیل کیا اس سلام سے بہتر سلام نہ کر دے سلام نہ کر دے تو یہ دنیا ہے دعا کیجئے ہم اس دنیا کا حصہ نہ بنے خوف آتا ہے ہم ایسے بنے کہ اگر امام کو ہماری ضرورت ہو تو ہم اپنے آپ کو قربان کر دیں مال کی ضرورت ہو تو مال کو قربان کر دیں اولاد کی ضرورت ہو تو اولاد کو قربان کر دیں لیکن کسی بھی صیمت کسی بھی صورت میں امام قربان نہ ہونے پائے دین قربان نہ ہونے پائے شریعت قربان نہ ہونے پائے ہاں عزیزو ہم دنیا کو منزل نہ بنائیں دنیا کو راستہ بنائیں اس لیے کہ دنیا کے لئے ہم نہیں خلق کیے گئے ہیں آخر جبلہ ہے ہم دنیا کے لئے خلق نہیں کیے گئے ہیں دنیا ہمارے لئے خلق کی گئی ہے تو جب دنیا ہمارے لئے خلق کی گئی ہے تو پھر ہم دنیا کے فرے بنائیں شکریہ سید عمل قاسم جیسی صاحب سامین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ موضوع یہی تھا کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کا اچھا وقت آتا ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس پر ڈال دیتی ہے اور جب برا وقت آتا ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی اس سے نکال لیتی ہے یا دوسروں کی برائیاں اس پر ڈال دیتی ہے اور اس کی خوبصوری دیفنیشن جو آپ نے کی وہ یہ کی کہ بیسیکلی اگر آپ جاہیل کی تعریف دیکھیں جاہیل کی دیفنیشن یعنی آپ نے کیسے اس کو لنک کیا مطلب بہت اچھا لگا کہ اس کے اندر جو چھپیوی چیزیں تھیں وہ کیسے کھل کے سامنے آگئیں کہ جاہیل کی دیفنیشن میں آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گے تو اس کے سامنے تو اس کا مقصر یہ ہوا کہ جیسے نوہ نے کہا کہ خدا ہمیں ان جاہل یا اس طرح کی جہالت سے دور رکھے کہ جہاں ہم بیٹھ کے کہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ کریں خاص طور پر یہ جب اس طرح کی کوئی دیفنیشن بتائی جاتی ہے تو اس میں وہ تو ہوتا ہے لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اس طرف کیمرے کو اس طرف دیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اشارہ کافی ہے کہ کوشش کریں کہ جب امام نے کہا کہ دنیا ایسا کرتی ہے اور سیدہ ابلغاستیف ریزیوی نے سے تشریحے کی کہ حضرت ابراہیم جو کہ اس پورے پورے اس سسٹم میں رہتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو کوشش کی کی الحمدللہ کیونکہ جیسے پھر ان کی طرف جائیں گے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وہ راضی ہو جائے باقی دنیا تو انشاءاللہ کب کس سے کب راضی ہوئے بہت شکریہ اپنا بہت خالقے کا یقین کریں گے قبلہ کے گفتگوں میں وقت پتا نہیں لگتا کہ کہاں پہنچ گیا لیکن جیسے آپ چکا کہ یہ نیکی ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے اس طرح سے کر کے کہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے اور اس کو زیادہ زیادہ اپنے دوستوں میں بیٹوں میں بینٹیوں میں بہنوں میں شیئر کیجئے تاکہ اس سے کم از کم ایک کوشش جو ان کا ہمارے پاس اویلیبل ہونا ہے اس کا زیادہ زیادہ ہم فائدہ لے سکیں بہت شکریہ سفریادہ کی جانب سے شویب زیادہ کا سلام سلام علیکم